اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدبان نحاج رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم پوئیم لیٹل ٹھنگز کی کمپری ہینشن کر رہے ہیں آج ہم اس میں ناؤن اور کامن ناؤن اور پوپر ناؤنز کریں گے ہمیشہ دعا مانگا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہیں اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اور اللہ سے یہ دعا مانگا کر رہے ہیں پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میری لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اے اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا اے اللہ پاک جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا آمین سم آمین یا رب العالمین ایک آدمی کی اصل دولت اس کی وہ بھلائی ہے وہ جو دنیا کے ساتھ کرتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے ہمیشہ دوسروں کے لئے آسانیاں دیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب کرتے ہیں اور دوسروں کو فیل نہیں کرتے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکھی تو پیارے بچوں کامیابی کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لئے پتا ہونا چاہیے اللہ کون ہے میں کون ہوں اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اس کے لئے صیرت پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے راضی کیا اللہ ان سے راضی ہوا ہمیں بھی قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق کو کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو ناؤن کیا ہیں ناؤنز اسم کو کہتے ہیں جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں جانوروں کے جگوں کے چیزوں کے اور خیالات کے سب سے پہلے اللہ تعالی نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے ہم دیکھیں ایک حرف ہوتے ہیں ان سے ہم کتنے جملے بناتے ہیں کتنی چیزوں کو نام دیتے ہیں تو جتنی بھی دنیا میں اللہ کی مخلوقات ہیں اس میں صرف انسان کو اللہ نے یہ علم دیا اب آپ کے سامنے میں کچھ جملے رکھوں گی آپ نے اس میں سے ناؤنز دلاش کرنے ہیں آپ بھی اپنی امی سے محبت کرتے ہیں آپ کی امی آپ کا خیال رکھتی ہیں تو اب اس جملے میں سے آپ ناؤن دھونیں ٹھیک ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں تو مدر جو ہے وہ ناؤن ہے ماں ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں کی خدمت بھی کیا کریں میری ماں ایک عظیم کھانا پکانے والی ہے ویڈیو یہاں پہ کریں یہاں پہ دو ناؤن ہیں اس جملے میں وہ کون سے ہیں مدر اور کک کھانا بناتا ہے اور مدر جو ہے ماں کو کہتے ہیں تو اب اگلا جملہ ہے I play football with my friends تو میں فوٹبال کھیلتا ہوں کس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس سینٹینس میں ناؤنز فائنڈ آؤٹ کریں what are nouns ایک تو فوٹبال ہے چیز کا نام ہے اور دوستوں کو فرینڈز کہتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہے strawberry is my favorite ice cream strawberry جو ہے وہ ایک فروڈ کا نام ہے اس کے flavor کی ice cream بھی بنتی ہے favorite میری پسندیدہ ice cream ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس میں سے ناؤنز تلاش کریں strawberry فل کا نام ہے اور ice cream جو ہے وہ بھی چیز کا نام ہے تو یہ دونوں ناؤنز ہیں پھر ہے i read a lot of books میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھیں کتابیں لے چلین دوست ہوتی ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ اس کے اندر ناؤنز کو تلاش کریں books جو ہیں وہ ناؤنز ہیں ناؤنز ہیں books کتاب کا نام ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک proper ناؤنز کس کو کہتے ہیں proper known is a name of a specific person thing or place ایک خاص چیز جگہ کا نام جس میں پہلا لیٹر جو ہے وہ ہمیشہ capital ہوتا ہے جیسے مسٹر علی نام ہے عیدو الہدا چھوٹی ہوتی ہے علی lives in لاہور اب علی ایک لڑکے کا نام ہے اور وہ کونسی جگہ پہ رہتا ہے لاہور شہر کا نام ہے تو اس لیے علی اور لاہور جو ہیں وہ proper ناؤن ہیں اور ہمیشہ جملے بھی proper ناؤن آئے گا تو capital لیٹر سے شروع گا here are some proper known have more than one word such as منارے پاکستان کچھ proper nouns میں دو ورڈ ہوتے ہیں دونوں capitals سے سٹارٹ ہوتے ہیں اب ہم examples of common اور proper nouns کی مثالیں دیکھیں گے جیسے left column پہ common noun ہے right side پہ proper noun ہے احمد سنا ملتان ترکی president house Atlantic ocean کا نام ہے Eden street گلی کا نام ہے the news newspaper کا نام ہے تو یہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ underline each common noun اور circle each proper noun اگلے sentences میں دیکھیں my cousin Ralph will visit me in June اب آپ اس جملے میں سے جو proper noun ہے ان کے گردائرہ لگائیں گے اور اگر کوئی common noun ہے تو اس کو underline کریں گے تو یہاں پہ Ralph اور June proper noun ہے next sentence ہے my friend opened a big store in Lahore آپ دیکھیں کہ Lahore ایک specific city کا نام ہے لیکن دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے اور store کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے friend اور store common ہیں اور Lahore proper noun My father's office is on defense road اب defense road جو ہے خاص street کا نام ہے اس لیے defense road proper noun اور father اور office جو ہیں وہ common noun اسی طرح Dr. Imran is a doctor in civil hospital اب Dr. Imran ایک doctor کا نام ہے جو کہ proper noun اور civil hospital بہت سارے doctors ہو سکتے ہیں ڈاکٹر جو ہے خود بزاتے خود ایک common noun ہے the next time I will be traveling to Turkey تو Turkey جو ہے وہ ایک ملک کا نام ہے اور آپ کو پتائے کہ Turkey proper noun ہے اور travel کرنے کے لیے passport چاہیے ہوتا ہے ویزا چاہیے ہوتا ہے پیسے ٹکٹ لینا ہوائی جا سے بیٹھتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ لیسن تساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں